تو دوستو فائنلی بولی ووڈ کے کھلاڑی کمار کی آنے والی مچ اویٹڈ فیلم یعنی کی سوری ونسی کو لے کر وہ خبر ہم لوگ کے سامنے آہی گئی جس کا انتظار ان دنوں ہم سب بہت ہی بیتابی سے کر رہے تھے کہ بھائی سوری ونسی کب ارلیز ہوگی سینیما گھر میں اور بھائی جب یہ خبر ہم لوگ کے سامنے آئی تو میرے دماغ میں ایک سانگ آیا اور میں نے سوچا کہ اس ریپورٹ کو بتانے سے پہلے میں یہ سانگ آپ لوگوں کو گاہ کر سناوں تو بھائی وہ سانگ کچھ اس پرکار ہے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا پریس نے دیکھا اس نے دیکھا سب نے دیکھا مگر میں بلکل نہیں دیکھا رہے بابا ان دنوں کیا ہے نا کہ بولی ووڈ کے کچھ خبروں کو لے کر میرا پوائنٹ او بیو جو ہے نا کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے میرے بھائی تو میرا پوائنٹ او بیو ایسا کیوں ہو گیا ہے کچھ خبروں کو لے کر چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس چھوٹے سے ریپورٹ کے مادیم سے ہیلو فرینڈز میں ہوں نارندر اور میں آپ کے لئے لکھ رہا ہوں اور ایک خاص ریپورٹ جو کی جنگے بھی آپ بولی ووڈ کے ریل میگا سٹار یعنی کہ گارنٹی کمار کلاڑی کمار ریکارڈ کمار یعنی کہ بھائیس پیڑی کمار اکشے کمار کی آنے والی اس فلم سے جس کو لے کر پہلیوں کا وازار دو ہزار بیس سے ہی غرم ہے یعنی کہ بھائیس یہ پہلی دو ہزار بیس سے ہی کافی وائرل ہے ہر ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جس کا جواب ابھی تک کسی کو نہیں پتا ہے کہ بھائی کب آئے گی پولیس یعنی کہ پولیس تو بار بار آنے کا وعدہ ہم لوگوں سے کرتی ہے لیکن وہ اپنے وعدے سے مکر جاتی ہے لیکن کل سے ہی پولیس کو لے کر خبروں کا وازار غرم ہو گیا ہے کہ بھائی اس بار پولیس آنے والی ہے دی پاولی کے دن یعنی کہ بھائی کچھ لوگ میرے کچھ دوست میرے کچھ چاہنے والی اپنی کمنٹ کے مادیم سے مجھ سے میرے سوشل میڈیا ایکاؤن پر آ کر یہ سوال پوچھنے لگے کہ بھائی سوریونسی کا ریلیسٹ فائنل ہو گیا ہے اس فلم کا مقابلہ بولی ووڈ کے دبانگ خان کی آنے والی مچ اویڈیڈ فلم یعنی کہ انتیم دہ فائنل truth کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن ابھی تک آپ نے ان دونوں فلموں کو لے کر کوئی خور نہیں بنائی آپ نے بتایا ہی نہیں کہ بھائی سوریونسی ریلیسٹ ہونے والی ہے تو بھائی جب میں نے یہ بات اپنے دوستوں کے مادیم سے سنی تو میں بھی confused ہو گیا کہ سوریونسی کا ریلیسٹ فائنل ہو گیا اور مجھے پتا ہی نہیں ہے بھائی اس فلم کے مین لیڈ ایکٹر یعنی کہ اکشے گمار اس کے ساتھ میں آجے دیوگن اس کے ساتھ میں رنویر سنگھ اور اس کے بعد بھائی سلمان خان اور آیوش شرما کو بھی نہیں پتا ہے کہ بھائی ان کی فلمیں ریلیسٹ ہونے جاری ہیں دیوالی کے دن اور سب خاموس بیٹھے ہیں میرے بھائی سب کے سب خاموس بیٹھے ہیں یعنی کہ بھائی ان کلاکاروں کی فلم سنیما گھر میں آنے والی ہے ان کے طرف سے کوئی statement نہیں آیا لیکن ان دونوں فلموں کو ابھی صحیح غزت کر دیا گیا ہے کہ بھائی یہ جو فلم ہے یعنی کہ یہ جو دونوں فلمیں ہیں وہ ایک ساتھ سنیما گھر میں ریلیسٹ ہونے والی ہیں دیوالی کے دن یہ عظیب حالت ہے یعنی کہ اس خبر کو بتاتے ہوئے نا مجھے ایک پرانی کہاوت یاد آئی جو کہ بیہار میں کافی پرچلی تھے کہ دیکھو دیکھو وہ کوئی جو ہے نا تمہارا کان لے کر جارہا ہے اور بھائی اس بات کو سننے کے بعد کچھ لوگوں کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے کان کو نہیں دیکھتے ہیں کوئے کو دیکھتے ہیں کہ کوئا کونسی دشاں میں اس کے کان کو لے کر جارہا ہے بھائی گلت ہے گلت ہے یہ خبر گلت ہے ابھی تک نہ تو سوریبنسی کو لے کر کوئی خبر ہم لوگوں کے سامنے آئی ہے کہ بھائی یہ فلم کافی ریلیس ہونے والی اور نہ ہی انتیم دا فائنل تروت کو لے کر کوئی جانکاری سامنے آئی ہے کہ یہ فلم کافی ریلیس ہوگی سینیما گھر میں یعنی کہ بھائی ان دونوں فلموں کو لے کر خبروں کا بازار بس گرم کیا جا رہا ہے تاکہ ان دونوں فلموں کا جو ہائپ ہے وہ بنا رہے ہیں میرے بھائی آپ لوگوں کو یادی ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کو ایک جانکاری دی تھی بک مائی سو کے حوالے سے کہ بھائی سوریبنسی کا جو ریلیس دیٹ ہم لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے وہ اکٹوبر کے مہینے کا ہے یعنی کہ اکٹوبر کے مہینے میں یہ فلم سینیما گھر میں آنے والی تھی اس بات کی جانکاری میں نے آپ کو دی تھی اور پروپ کے ساتھ دی تھی کہ بھائی اس فلم کا جو ریلیس دیٹ ہے وہ اکٹوبر کا بتایا جا رہا ہے یعنی کہ سوریبنسی کا لیکن ابھی جب آپ جاؤ گے بک مائی سو کے سائٹ پر تو وہاں پر آپ پاؤ گے کہ بھائی وہ جو ریلیس دیٹ ہے نا وہ گائب ہو چکا ہے اور وہاں پر بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے coming soon یعنی کہ سوریبنسی آنے والی ہے لیکن کس ڈیٹ پر آنے والی ہے وہاں پر اب ایسی کوئی بھی چرچہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ انتیم دا فائنل ترود کو بھی لے کر اگر آپ سرچ کرو گے بک مائی سو پر تو بھی یہ وہاں پر بس آپ یہی پاؤ گے کہ بھی اس فلم کو بھی لے کر یہی جانکاری دی گئی ہے کہ coming soon بہت جلدی یہ فلم دانے والی ہے سینیما گھر میں لیکن کب اس کا جواب وہاں بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا یعنی کہ بھائی جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا اور اس نے دیکھا اس نے دیکھا سب نے دیکھا مگر میں بلکل نہیں دیکھا رہے بابا یعنی کہ بھائیہ کچھ خبروں کو لے کرنا آج کل میرا مائنشیٹ پوری طریقے سے سیٹ ہو چکا ہے کہ بھائی کچھ لوگ اگر سوشل میڈیا پر آ کر کہہ دے کہ بھائیہ دیکھو ایسا ہے کہ سلمان خان کے فلم آنے والی ہے بھائیہ دیکھو ایسا ہے کہ اکشے کمار کی وہ فلم اب فائنلی سینیما گھرم ریلیز ہو جائے گی جس کو لے کر خبروں کا وازار کافی دنوں سے گھرم ہے تو بھائیہ میں ان باتوں پر تب ہی وروسہ کروں گا جب ان فلم کے میکرس کے دوارا اوفیشلی گوشنا کی جائے گی کہ ہاں بھائی یہ فلم ریلیز ہونے والی ہے دوستو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات کلیر کرنا چاہوں گا سوریونسی کو لے کر کہ بھائیہ اس فلم کے جو میکر ہیں انہوں نے اپنا مائنڈسیٹ بلکت کلیر کر کے رکھا ہے کہ بھائیہ وہ اس فلم کو کب ریلیز کریں گے یعنی کہ اگر ہم نے سوریونسی کی بات کریے تو اس فلم کے جو میکر ہیں وہ اپنی اس فلم کے مادن سے سینیما گھر میں دو سو سے ڈائی سو کروڑ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ بھائیہ جب تک سینیما گھر نارمل وے میں نہیں کھولیں گے یا پھر یہ کہیں کہ 50% اوکپنسی کے مادن سے all over انڈیا میں نہیں کھولیں گے تب تک یہ فلم سینیما گھر میں نہیں آنے والی ہے یعنی کہ سوریونسی کا جو بزنس پلان ہے وہ کچھ کچھ ایسا ہے کہ بھائی سینیما گھر سے ڈائی سو کروڑ اس کے بعد اوٹی ٹی پلیٹ فارم سے ستر سے اسی کروڑ اس کے بعد ڈیجٹل رائٹ بیج کر اس فلم سے اسی سے نبی کروڑ اور اس کے بعد بھائیہ اور چھوٹے موٹے سورس کے مادن سے قریباً دس سے بیس کروڑ یعنی کہ اس فلم کا رائٹ بیج بیج کر کم سے کم چار سو سے پانسو کروڑ کا بزنس کر لیا جائے تب ہی اس فلم کو ریلیس کیا جائے گا اور بھائی اس کنڈیشن میں سینیما گھر کھلے ہی نہیں ہیں تو بھی یا کیسے اس فلم کو ریلیس کیا جائے گا یا سینیما گھر میں کیونکہ روحی سٹی یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور اس کے ساتھ ریلائنس انٹرٹینمنٹ بھی یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بھائی جب تک مومبائی کا ٹیریٹری نہیں کھلے گا فلموں کے لیے یعنی کہ بولی ووڈ کے فلموں کے لیے تب تک بولی ووڈ کے فلمیں باکس آفیس پر بزنس نہیں کر پائیں گی اس بات کا جیتا جاگتا ادھارن ابھی ہمیں بیل بوٹم کے بزنس کے مادیم سے دیکھنے کو مل گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بات ساف ہو گئی ہے کہ بھی یا بیل بوٹم بھلے ہی سینیما گھر میں ریلیز ہو چکی ہے لیکن اب بولی ووڈ کی کوئی بھی بڑی فلم سینیما گھر میں تب تک نہیں آئے گی جب تک مہاراشٹر کا ٹیریٹری اوپن نہیں ہوتا ہے یعنی کہ بھئیہ ایک سیدھا بات کہیں کہ اگر کوئی آپ کو کہے گا کہ دیکھو دیکھو کنوہ تمہارا کووہ لے کے جا رہا ہے تو بھئیہ آپ کووہ کو مت دیکھئے گا یعنی کہ اس کو مت دیکھئے گا بلکہ اپنے کان کو دیکھئے گا کہ بھئیہ ہمارا کان جو ہے وہ صحیح سلامت ہے کی نہیں کبھی جا کر آپ اس بات پر وشواس کیجئے گا کہ بھائی کووہ کان لے کر گیا ہے یا پھر نہیں یعنی کہ ہاتھ جور کر میں اپنے ان دوستوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا یا پھر کہیں کہ بھی اچھما مانگنا چاہوں گا کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے ایسی کوئی خبر سنی ہے کہ سوریون سے ریلیز ہونے والا ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے یعنی کہ دور دور تک ابھی تک اس فلم کو لے کر ایسی کوئی جانکاری ہم لوگوں کے سامنے نہیں آرہی ہے کہ یہ فلم سنیما گھر میں ریلیز ہونے والی ہے یعنی اس فلم کے جو میکر ہیں وہ اور ہماری اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے بل آئیکن کو ضرور دبائیے گا